انوکھا انصاف کوئی بہت قرآنہ واقعہ ہے یہ ایک بہت بڑا تاجر اپنے بارہ سال کے لڑکے اور غلام کے ساتھ ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا تاجر اور اس کا لڑکا سواری پر تھے غلام کے ہاتھ میں سواری کی نکیل تھی سورت سر پر ٹمٹی مارا تھا اور ریگستان بھٹی بنا ہوا تھا چند درخت کو ایک جگہ دیکھ کر تاجر نے غلام سے رکنے کو کہا سواری سے اترا اور تینوں نے درختوں کے سائے میں چین کی سانس لی دسترکوان بچھایا اور تینوں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ابھی لیٹے ہی تھے کہ جھاڑیوں میں سے ایک خطرناک ساپ نکلا اور تاجر کو اس نے ڈس لیا جہر نے اثر کیا اور تاجر کا انتقال ہو گیا باپ کے انتقال کا لڑکے کو بہت ملال تھا اور وہ برابر رو رہا تھا مجبوراً اسی ریگستان میں اس کو کفن دفن کر دیا گیا ہم سے فارغ ہو کر دونوں آگے بڑھے لڑکے کو اکیلا دیکھ کر غلام کی نیت خراب ہو گئی ابھی بچے کے عمر بہت کم تھی غلام نے اسے خوب مارا پیٹا اور اس کے کپڑے اتار لیے اور اپنا پھٹا پرانا لباس اسے پہنا دیا خود اس کے باپ کی قیمتی پوشاک پہن کر سواری پر بیٹھا اور سواری کی نکیل لڑکے کے ہاتھ میں دی لڑکا بھی مجبور تھا بجان کے خوف سے برابر سواری کی نکیل پکڑے آگے پڑھ رہا تھا یہاں تک کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں کا دار الحکومت پوفا آ گیا لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بربار میں اپنے فریاد پیش کی اور سارا قصہ سنا ڈالا دربار میں سب پریشان تھے اس واقعہ کا کوئی غوا بھی نہ تھا ادھر دونوں اپنا اپنا حق جتا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دونوں کے بیانات سنے مسکرائے اور اپنے غلام کمبر کو حکم دیا ٹاٹ کا ایک موٹا پردہ لٹکایا جائے اور اس میں اتنے بڑے سراغ کر دیے جائیں جن میں دونوں کے سر گھج جائیں اب دونوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی اپنی گردنیں اس سراغوں میں داخل کر لیں جیسے ہی ان دونوں نے اپنی گردنیں ان سراغوں میں داخل کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پردے کے پیچھے کھڑے اپنے غلام کو حکم دیا کہ غلام کی گردن کلم کر دو اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ دونوں ہی دعویٰ کر رہے تھے کہ دونوں مالک ہیں تو اس میں غلام کون اس لیے حضرت علی نے کسی کا نام نہیں لیا نہ لڑکے کا نہ غلام کا جو کی حقیقی غلام تھا بس اپنے غلام سے کہا کہ غلام کی گردن اڑا دو تو اب آگے دیکھے ہوتا کیا ہے واقعے میں کمبر حکم پا کر چمکتی تلوار لے کر جیسے ہی آگے بڑھا جان جانے کے ڈر سے جو حقیقی غلام تھا جھٹ اپنی گردن پردے کی صورت سے کھیچ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے قدموں پر گر گیا اور گر گڑا کر جان بکشی کی درخواست کی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا اس طریقے سے یہ راج پھل گیا کہ حقیقی غلام کون ہے اور مالک کون اس انہوں کے انصاف سے لوگ بہت خوش ہوئے کہ کیسی آسانی سے حقدار کو اپنا حق مل گیا بچوں یاد رکھو برا کام کتنی ہی پردوں میں کیا جائے ایک نہ ایک دن اس کا خامیاجہ بھکتنا ہی پڑتا ہے اس لئے برائی سے بچیں برا کرنے سے بچیں برے لوگوں کے سنگت سے دور رہیں اور ہمیشہ حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ اپنے زندگی گجاریں اپنے زندگی کو انصاف سے اپنے زندگی کو سچائی سے آشنا کریں اور اسے سماریں شکریہ